اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہیں آپ ذرا آپ خروافظ ہوں گے کافی اچھوں گے میرا محترم ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کتا اگر کسی برتن میں موہ ڈال دے یعنی اس برتن کو جھوٹا کر دے تو کئی بار ہم اس برتن کو دھولیں کہ اس کا استعمال ہمارے لئے جائز ہوگا یا اس برتن کو ہم دیکھ دے اس لئے کہ عوام میں بہت ساری باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو خلاف شرع ہیں جیسے کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کتا اگر برتن جتھا دے تو سیرے سے اس برتن ہی کو فیک دیتے ہیں اسے استعمال نہیں کرتے ہیں تو میرا محترم انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کب برتن وہ نہ پاک ہوتا ہے کئی بار دھولیں گے تو وہ برتن پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ ویڈیو پر بن لیں تو میرا محترم یاد رکھیں کہ کتا کا جو ہے لعاب یعنی تھوک اور اس کا پسینہ نہ پاک ہے پورا کتا نہ پاک نہیں ہے تو کتا اگر کسی برتن میں موہ ڈال دے یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک برتن میں پانی تھا اس میں کتا موہ ڈال دیا تو دیکھا یہ جاتا ہے جو کتا ہے وہ اپنی زبان سے کوئی بھی چیز چاٹتا ہے یا پانی بھی پیتا ہے تو زبانی سے پیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے زبان نکالا تو اس پانی میں تھوک شامل ہو گیا یا برتن ہی کو چاٹ لیا تو اس برتن میں جو چیز ہے گلی چیز جیسے پانی یا اور بھی دیگر چیز تو وہ برتن کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی نہ پاک ہو جائے گی اب حکم یہ ہے تو اس برتن کو میٹری وغیرہ سے اچھی طریقے سے تین بار دھولیں گے تو وہ برتن پاک ہو جائے گا اس کا استعمال ہمارے لئے جائز ہوگا اس برتن میں ہم اور بھی دیگر چیزیں کر سکتے ہیں کھانے پکانے کا جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں جائز لیکن اگر کسی برتن میں کتا مو ڈالا اور اس میں سوکھی چیز تھی جیسے آٹا سمجھ لیا تو جس جگہ پہ کتا مو ڈالا ہے زبان لگایا ہے تو جتنا آٹا گیلا ہے بھیگا ہوا ہے اس آٹے کو نکال کر فیک دیں باقی آٹا نپاک نہیں ہوگا اس کا استعمال ہمارے لئے جائز ہوگا اسی طرح گوندے ہوئے آٹے میں مو ڈال دیا تو وہاں بھی حکمی آئی ہے کہ جہاں پر وہ مو ڈالا ہے اتنا دور آٹا نکال کر کے اور فیک دیں اور باقی آٹا پاک ہوگا پاک رہے گا کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے اور برتن کو چاٹا نہیں ہے تو برتن نپاک نہیں ہوگا جیسا کہ صدر شریعہ باہرے شریعت میں اشارت فرماتے ہیں کہ کتہ وغیرہ اگر کسی برتن میں مو ڈال لے اور چاٹ لے تو برتن تو نپاک ہے لیکن اگر آٹے وغیرہ میں گوندے ہوئے آٹے یا سکھے ہوئے آٹے میں اگر مو ڈال دے تو جتنا آٹا بھیگا ہے اس آٹے کو نکال کر کے اور فیک دیا جائے باقی آٹا استعمال اسی طرح گوندہ ہوا آٹا تو میرے مطلب پتہ یہ چلا کہ اگر کتہ کسی برتن میں مو ڈال دے برتن کو اگر چاٹ لے تو اسے تین مرتبہ برتن کو دھولیں گے تو وہ برتن ہمارے لیے جائز ہے اس برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا